بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف گیس ریفلنگ والے وزن میں تو کمی پیشی کرتے ہیں اس کے ساتھ ریٹ میں بھی منمانیاں کرتے ہیں متعلقہ ادار منتلی ریپورٹ بنانے کے چکر میں چند جگہوں پر کاروائی کر کے اپنا فرض نبھاتے دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے مافیا دن با دن طاقتوار ہوتا جا رہا ہے متعلقہ ادار مافیا سے نمٹنے کی وجہے پروان چڑھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اب بلٹن میں بات ہوگی پسرور سے پسرور میں دکیتی کی وارداتیں نہ تھم سکیں دکیتی چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے عوام میں خوف و حراس نمالنگ ڈاکو نے گجران والا سے واپسی پر شریف شہری کو ہزاروں کی نگتی اور موبائل پالوم سوار جاوید احمد نامی شخص کو اسلا کے زور پر روک لیا روکتے ہی نمالنگ ڈاکو نے جویسے چالیس ہزار روپے نگتی اور موبائل چھین لیا ون فائیو پر کال کرنے کے باوجود بھی متعلقہ پولیس موقع پر نہ پہن سکی اب بلٹن میں بات ہوگی راجنپور سے راجنپور میں جشنے بہارہ کی تقریب اختتام پذیر ہوئی راجنپور میں جشنے بہارہ کی تین روزہ تقریبات فخر جہاں پارک میں اختتام پذیر ہو گئی تقریب کے اختتام پر محفل موسیقی اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا جس میں کسیر تعداد میں خواتین شریف ہوئی فخر جہاں پارک میں تین روز سے جاری جشنے بہارہ فیسٹیول محفل موسیقی اور آتش بازی کے مظاہرے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا فیسٹیول کا انعقاد فخر جہاں پارک میں کیا گیا جہاں تین روز سے پھولوں کی نوائش جاری تھی جہاں پھولوں کے ساتھ خواتین کی دلچسپی کے لیے مختلف ڈھیریلو بنی اشیا کے سٹال بھی لگائے گئے تھے بات ہوگی سیالکورٹ سے سیالکورٹ میں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ریلی نکالی گئی عالم اسلام کو ویدار ہونا پڑے گا نئی تو جو کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے تفصیلات کے مطابق یومن ویل فیر اورگنیزیشن پاکستان کی زیرہ تمام فلسطینی مسلمانوں سے اظہارے ایک جہتی کے لیے پاکستان زندہ بات ریلی نکالی گئی ریلی میں سٹی صدر سید عجائب علی شاہ مرکزی نائب صدر علی رضا شاہ نائب صدر خلیل بٹ جوائنٹ سیکٹری میاں قاسم سٹی نائب صدر محسن علی کے علاوہ دیگر اہتے دران اور کارکوران نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکاؤں سے شیرمن شہزاد اکبر بٹ اور ایڈوکیٹ نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے حدت فلسطینی مسلمانوں پر مزدوم گیرا کر ہزاروں بے گناہ شہید کر چکے ہیں ظلم کا سلسلہ رکھ ہی نہیں رہا خصوم بچے بھوکی وجہ سے مر رہے ہیں سیکڑوں مسجد شہید کر دی گئی ہوئی ہیں امریکہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے اور اسلامی ممالی کی فلسطینی مسلمانوں کے حق میں عواظ نہ اٹھانے کی وجہ سے اسرائیلی بے خون فلسطینی مسلمانوں کو لاوارد سمجھتے ہیں اب بلٹن میں بات ہوگی دیپالپور سے دیپالپور میں بھی چوری کی وارداتیں نہ تھم سکیں دیپالپور کا نواہی گاؤں لکڑا والا میں چوری کی واردات میاں سلیم سکھیرہ کا بجلی کا ٹرانس فارمر چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب آج رات دیپالپور کا نواہی علاقہ لکڑا والا میں تین چوری کی وارداتیں ہوئی جس میں محمد آج نمبردار کی بجلی کے ٹیول کا کیبل اور محمد حفیظ سکھیرہ کی بکری چوری ہو گئی میاں سلیم سکھیرہ کا بجلی کا ٹرانس فارمر چوری ہو چکا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں سلیم سکرا اور علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں لکڑا والا میں ہر روز چوری کی واردات ہوتی رہتی ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے علاقے میں تقریباً چھے ماہ کے اندر دس ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں بکریاں چوری ہو جاتی ہیں کبھی گیبل چوری ہو جاتی ہے کبھی ہمارے گھروں سے پانی والا پم چوری ہو جاتا ہے اب گولیٹر میں بات ہوگی ناروال سے ناروال میں ڈسٹرک میڈیا کلپ ناروال کی ٹیم کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کے مختلف ڈپارٹمنٹ کا وزید مزید تفصیلات جانتے ہیں اقبال میو سے جی اقبال میو بتائی گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل گدشتہ روز ڈسٹرک میڈیا کلپ ناروال کی وفد نے ڈی ایچ کے ہسپیٹل ناروال کی ڈائلسیز وارد کا وزید کیا وفد میں ڈسٹرک میڈیا کلپ ناروال کے صدر جناب انجیر ندیم احمد بات جنرل سیکٹری رانہ زہولوال سن سینئر نائب صدر محمد اپال میو نے میڈیکل آفیسر ڈائلسیز ٹیکنیشن ڈاکٹر تارک شہین سے ملاقت کی وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی خرید ریافت کی ڈاکٹرز کے اخلاق اور کارکردگی کے بارے میں پوچھا چودہ مارچ کو ورڈ کیڈنی ڈے کے حوالے سے مختلف سکول کالجز میں اگاہی سیمینار پر اتفاق کیا گیا سیمینار کا مقصد سکول کالجز کے طلبہ و طلبات کو اس محلق بیماری سے احتیاطی تدابیر سے اگاہی دینا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل اس محلق بیماری کی نقصانات سے بچھکیں نمائندہ محمد اپال میو ڈسٹرک ریپورٹر این این ٹونٹی فور نیوز ناروال جی اب آپ کو بتاتے چلیں ناروال سے ناروال میں ڈسٹرک میڈیا کلپ ناروال ٹیم کا نیو بدو ملی روڈ پر کیے جانے والے کا وزیٹ وصیح تفصیلات جانتے ہیں اکبال بیو سے جی اکبال بیو بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل عوام کی خدمت پر مامور ڈسٹرک میڈیا کلپ ناروال کی ٹیم کے صدر جناب انجیر اندیم احمد بات جنرل سیکیرانہ زہورلہ سن سینئر نائب صدر محمد اکبال میو کا نیو بدو ملی لہور روڈ کے کام کا مائنہ جیسا کہ دو بیک پہلے ڈیپٹی کمیشن ناروال سید حسن رضا نے نیو لہور روڈ پر ہنگامی بنیاد پر گہری کھڑوں کو فیل کرنے کے حکامات جاری کیے جو محکمہ ہائی وے کے ملازمی نے ہوا میں اڑا دیئے ڈیپٹی کمیشن ناروال سے اپیل ہے کہ اس روڈ کا وزر کیا جائے تاکہ محکمانہ کارکردگی سامنے آسکے ورنہ اس روڈ کو ہیوی ٹرک کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ قیمتی جانے بچ سکیں اب بولیٹر میں بات ہوگی چیچا وطنی سے چیچا وطنی میں وابطہ نے ڈائریکٹ تاریں پکڑ لی چیرمن یو سی 63 بشیر چوہان چک نمبر 164A9L کے گھر بچلی کی ڈائریکٹ تاریں وابطہ نے پکڑ لی تفصیلات کے مطابق سابق چیرمن یو سی 63 بشیر چوہان بچلی کی ڈائریکٹ تاریں لگا کر بچلی چوری کر رہا تھا جس پر وابطہ سبڈوین غازیبات نے کاروائی کرتے ہوئے بچلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جو کہ عرصہ دراز سے ٹوکا مشین سمیت مکتیف گھروں بچلی سپلائی کی ہوئی تھی زرائے کے مطابق چیرمن بشیر چوہان اخلاف مقدمے کا اندراج کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی سابق چیرمن بشیر چوہان کی جانب سے لیل کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اب بولیٹر میں بات ہوگی اوکارا سے اوکارا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اوکارا کومی شہرہ اڈا کسان پر کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر ستتر سالہ شخص جامحات ناش ہسپتال منتقیل کومی شہرہ اڈا کسان پر کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر حادثہ تیز رفتاری پروائی کی وجہ سے پیش آیا اطلاع ملے پر ایمولس فوری جائے حادثے پر پہنچ گئی اب بولیٹر میں بات ہوگی پاک بطن سے پاک بطن میں منیر احمد وٹو شادی کی حسین بندن میں بن گئے سکندر چوک پریس کلپ کے فائنانس سیکٹری میاں عباس وٹو کے بھائی منیر احمد وٹو شادی کی حسین بندن میں بن گئے دعوت ولیمے کا احتمام پیلس میں کیا گیا جس میں سابق صدر پریس کلپ پاک بطن وقار فرید جبنو سعید ابو حسن شاہ سیاسی اور سمازی شخصیت میاں محمد اسماعیل خان اور صدر پریس کلپ سکندر چوک انام الحقی قیادت میں پوری ٹیم نے شرکت کی اور کا اظہار کی عرص پلیمے کی تقریب میں دوست احباب اور عزیز و اقارف نے بھی بھائی شرکت کی اب بولٹر میں بات ہوگی ٹوبا ٹیکسیم سے ٹوبا ٹیکسیم میں کم عمر بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا جنسی درندہ گرفتار کم سن بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا جنسی درندہ گرفتار علاقہ تھانا سیٹی ٹوبا میں کم سن بچے سے زیادتی کرنے والا جنسی درندہ عبداللہ گرفتار کر لیا گیا محمد حماد رزا کلونی ٹوبا ٹیکسیم نے ایسے چھو تھانا سیٹی ٹوبا کے روبارو پیش ہو کر بتایا کہ بیٹا سجاد ولد حماد چار سال گلی میں کھیل رہا تھا کہ ملزم عبداللہ میرے بیٹے کو زیر تعمیر مکان کے اندر لے گیا اس کے ساتھ زبردستی جنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیادتی کی اب بولٹر میں بات ہوگی پیر محل سے پیر محل میں پانچ افراد کا زمیدار پر تشدد پھر میں اہل نوہی گاؤں سات سو اکیس گا فیہ میں پانچ افراد کا زمیدار پر تشدد تشدد سے حاجی نوشیر بیٹے سمیز زخمی ہو گیا پاسر ملزمان دھمکیاں دے رہا ہے آئی جی بنجاب ملزمان کے خلاف نوٹیس لے میں محمد نوشیر وصلی وگیڑا سات سو اکی در ایشی ہیں میرے تے بڑی ازیادتی ہو رہی ہے میں جناب دوبارہ انہوں لے کے پٹھے وٹن گیاں رستے گیاں انہوں نے مالکے کھڑے ہیں دو میں براہ فیصل شہزاد اور عالم شہ انہوں نے رستے جو جناب میں انہوں پھار لیا علاقہ بیک لیا انہوں نے میں انہوں سلے سٹھ کے میں انہوں ماریا تشدد کیسا دیا اور بدتمیزد لفظ میرے نہ بولے جائے کافی پانچ سے لوگ سی انہوں نے آکے میرے دے حملہ کر دیتا جی میرے نو بھی ماریا میرے بیٹے نو بھی ماریا میرے رقبے دیوچ آکے میں حلفن بیان دے رہاں میں قرآن پاک محاضر ناظرکان کی انہوں نے میرے رقبے چاکے میں انہوں ماریا میں جناب سارے انہوں نے اپیل کرنا پوری حکومت رہاں کہ میرے تے میرے بانی کیتی جائے اے بندہ میرے نہ ظلم کر رہا پولیس میرا ساتھ نہیں دے رہی میری فصل جڑی جانبوں میں انہوں نے نہیں کٹن دیتی جا رہی پولیس میرا بالکل کو ساتھ نہیں دے رہی میرے میڈیکل ہوئے میرے میڈیکل انہوں نے جناب میرے دو نمبر بنا کے میں انہوں نے اتوک دیتے ہیں انہوں نے سیاسی اثر رسول کے سیاسی اتنا دباؤے نازل ہو کہ جناب میری تے سندا ہی کوئی لہذا میری مدد کیتی جائے پولیس انہوں روکیا جائے پولیس نے ایک ساتھا لڑکا اندر فت کے گرفتار کی تویا انہوں نے ازادیاں نہ فیر رہے ہیں اگر اس تولاوہ جناب ساتھنا کوئی انہوں نے ہونوی دھمکیاں صبح ہمیں دے رہے ہیں اگر تو سیدھے آتی اسی تو انہوں مار دینا اگر ساتھا کوئی جان نہیں نقصان ہو گئے تو یہ حکومت ذمہ دار اسی تھانا پیر مر ذمہ دار اسی ہمارے اوپر وہاں پہ تشدد ہوتا ہے تشدد بھی ہم پہ ہوا ہماری زمین پہ ہوا اس کا کیا نکلا انہوں نے خود ساختہ کسی کا بازو توڑا اور وہ بوگس جو تھا ریزالٹ اس کے ان کو بہت اچھے ریزالٹ مل گئے ہمارا جو جنون تھا اس کی آپ ریپورٹیں چیک کر لیں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس پہ اے ٹو کنفرم لگنا تھا ان کے بوگس پہ جو ہے وہ ایف سکس لگ گیا ہمارا جو اصل تھا اس پہ ریزالٹ ہمیں کوئی بھی نہیں ملا وہ جناب اے کاغذ کے پرزے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دے دیئے گیا پولیس جو ہے پوری تجب ہم نے پولیس کو پتا ہے اس بات کا کہ رکبہ ہمارا ہے سارا کچھ ہمارا ہے لیکن پولیس پھر بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے ڈی پیو صاحب ایس ایچ او صاحب کوئی بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تو لہٰذا ہماری یہ حکومت وقت سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو جائز موقف ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جائز چیزیں ملیں جو ہمارا جائز موقف ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے اب بولٹر میں بات ہوگی پیر محل سے پیر محل میں سکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا نیجی سکول کے سلانہ امتحنات کے نتائج کی پروکار تقریب میں نیجی محری جال پیر محر میں منعقید ہوئی تقریب میں چودری خالی سردار صاحب سابقہ زیر نائب صدر چودری محمد تارک چیرمن خدمت خلق سوسائیٹی محمد امیر ڈیپٹی ایڈوکیشن اپیسر اور راسف مشتاق ساتھ نے شرکت کی موقتی کلاسز میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طلبات میں نمات بھی تقسیم کیے اس موقع پر پرنسپل شگفتہ مشتاق نے سکول کے سلانہ کار کردگی رپورٹ پیش کی سکول کے ڈریکٹر ناصر اقبال نے سکول میں دی جانے والی میاری تعلیم کے بارے میں شرکہ کو اگاہ کیا اور سکول کے طالب علموں نے مختلف موضوعات پر ٹیبلو بھی پیش کیے اب بولیٹر میں بات ہوگی لکی مروت سے لکی مروت سکول میں والدین پروگرم کا انعقاد کیا گیا نیجی سکول ناور کھیل کی طرف سے خصوصی دعوت پر یوم والدین پروگرم زنگی کھیل مروت اتحاد کا چیرمین علیاز کان مروت کی شرکت کافی تعداد میں طلبہ کے والدین نے شرکت کی حسن مارڈل سکول ناور کھیل میں کافی تعداد میں طلبہ زیر تعلیم ہیں خوبصورت ماحول کے ساتھ بہترین سٹاف کردار قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تعلیمی نظام کو مزید کامیابیاں نصیب کرے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت تاہیی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی این این ٹوانٹی فور نیوز ایسٹی کیونکہ ہم پنچھاتے ہیں ہر خبر عام کے ساتھ